آدمی کھوٹا کھڑا اور خاندانی چاہیے خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی کھوٹا کھڑا اور خاندانی چاہیے میں جانتا ہوں آپ کو اس بات پر آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کرم کہ خدا جس حال میں رکھے ہمیں رہنا ہی پڑتا ہے جو غم قسمت میں لکھے ہیں اسے سہنا ہی پڑتا ہے مسررت کی گھڑی میں تم ملی کو بھول بھی جاؤ مگر مشکل گھڑی میں یا علی کہنا ہی پڑتا ہے مسررت کی گھڑی میں تم ملی کو بھول بھی جاؤ مگر مشکل گھڑی میں یا علی کہنا ہی پڑتا ہے اگر اہلِ بیتِ مصطفیٰ کا نمک آپ نے کھایا ہے ساداتِ کرام کا نمک آپ کے دسترخان پر ہے غوصلورا کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس خیال کے ساتھ کفیل امبر کی فکر سے فکر ملا کر کہ زبا سبحال قلم روک بے لگام نہ بن زبا سبحال قلم روک بے لگام نہ بن ان کی سیرت پہ چل دشمن امام نہ بن تیرے وجود میں ہے سیدہ کے گھر کا نمک علی کا چھوڑ کے دامک نمک حرام نہ بن تیرے وجود میں ہے سیدہ کے گھر کا نمک علی کا چھوڑ کے دامک نمک حرام نہ بن تو محبتوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائیں اور بلند آواز سے اللہ نے سینے میں جتنی طاقت دی ہے اگر علی کے بیٹوں کا صدقہ آپ نے کھایا ہے آپ کے دسترخان پر شبیر و شمر کے نمک اگر چمکتے ہیں تو محبتوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائیں اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے یا علی اور محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے یا علی یا علی یا علی سید مرحانمیہ افانمیہ صاحب اللہ اتنا سعداد اکرام مرسول سید کے ساتھ اذر افانمیہ مراللہمان نومان اختر صاحب اللہ بس یہ شرش کے بعد جناب احسان شاکر میں پڑھتا ہوں اگر حفاظت کرنا جانتے ہو تو کر لیجے گا سیدہ زہرہ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں مخدومہ کائنات کہتے ہیں کہتی ہیں کہ راوی بھی میرے ہیں تو روایت بھی میری ہے مرکہ بتانا ہوں آپ سن کے بتائیے گا مخدومہ کائنات کے در سے صدا آتی ہے محب الاولیاء کے قدم کے ذرات کو اپنی نقابت کا غازہ بناتا ہو کہ راوی بھی میرے ہیں تو روایت بھی میری ہے زہرہ ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے بیٹی ہوں پیمبر کی رسالت بھی میری ہے ماں میری خدیجہ رفاقت بھی میری ہے نارے قدی نارے رسالت فرسان اہل بہت انہا فرسان مولا کائنات رابی بھی میرے ہیں تو روایت بھی میری ہے زہرہ ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے بیٹی ہوں پیمبر کی رسالت بھی میری ہے ماں میری خدیجہ ہے رفاقت بھی میری ہے زوجہ ہوں میں حیدر کی امامت بھی میری ہے بیٹے میرے ابباس ہے طاقت بھی میری ہے اکبر کی شواہت میں شواہت بھی میری ہے زینب میں جو جرت ہے وہ جرت بھی میری ہے قاسم میں جو طاقت ہے وہ طاقت بھی میری ہے جنت کی ہے خواہش تو ذرا غور سے سننا بیٹے میرے حسنین ہے جنت بھی میری ہے نارے تکبیر نارے ریسالف نارے ہائیتری نارے ہائیتری رابی بھی میرے ہیں تو روایت بھی میری ہے زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے ماں میری خدیجہ ہے رفاقت بھی میری ہے بیٹی ہوں پیمبر کی رسالت بھی میری ہے زوجہ ہوں بہیدر کی امامت بھی میری ہے ابباس میں طاقت ہے وہ طاقت بھی میری ہے زینب میں جو چررت ہے وہ چررت بھی میری ہے اکبر کی شواہت میں شواہت بھی میری ہے جنت کی ہے خواہش تو ذرا غور سے سننا بیٹے میری حسنین ہے جنت بھی میری ہے جنت کی ہے خواہش تو ذرا غور سے سننا بیٹے میری حسنین ہے جنت بھی میری ہے اور ایک شیر فرحان بھائی میں نے دیکھا ہے اور ابھی حضرت حج کر کے آئے ہیں اللہ ماں نومان اختر صاحب اللہ اور حضرت ہمارے استاذ بھی ہیں حضرت کو دیکھ کر کہیں میں نے کہا تھا کہ محبت کو نیاک والد ہوں کیا میں اپنے قلب کا احوال دوں کیا سنا ہے تم مدینہ دیکھائے تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دوں کیا سنا ہے تم مدینہ دیکھائے تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دوں کیا اور ایک شیر سنے کے غموں کی دھوپ سے آنٹھوں پہر بچائے ہیں ہمارے سر پہ بہتر سروں کے سائے ہیں سمندروں سے کہو اب میرا تواف کرے ہم اپنے سر پہ مدینے کی اوز لائے ہیں سمندروں سے کہو اب میرا تواف کرے ایک شیر میں پڑھتا ہوں اور حضور محبوب الاولیاء بنا دل اور بیجڈان کہتا ہے اور جمعہ سادات کرام حضرت عبدالسلام صاحب قبلہ حضور سیدی پرہانمیہ بیجانمیہ حسانمیہ رہانمیہ ایک شیر میں ایسا پڑھ کے جا رہا ہوں کہ آپ سن کے بتائیے گا سنن ترمزی سنن تابود بخاری شریف کی چھ ہزار تیسٹ نمبر حدیث پاک کی روشنی میں سنیں رسول اللہ کے تربتِ انور سے آج بھی وہ صدا آتی ہے ایک موقع آیا تھا حضور نے یمنی شال ماں خدیدہ کو پیش کیا تھا اور ایک شیر سنیں کہ یہ شرط و غرب جنوب و شمال تک دے دوں یہ شرط و غرب جنوب و شمال تک دے دوں یہ رنگ و روب یہ رنگ و روب یہ رنگ و روب یہ حسن و جمال تک دے دوں ایک ایسی شال کیا یہ شال کی حقیقت کیا خدیدہ مانگے تو میں اپنی خال تک دے دوں یہ ایک شال کیا یہ ایک ایسی شال تو کیا خدیدہ مانگے تو میں اپنی خال تک دے دوں دوائی کے محبت سے دونوں ہاتھوں کو کھائیں لگے کہ خونائیوں کے بیچ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور علی والوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں سرکارِ آلہ حضرت کے ماننے والے ہیں ہم پورا مجوا دونوں ہاتھوں کو اٹھائے لگے کہ آپ اپنے گاؤں میں نہیں گم بنے خدرہ کی چھاؤں میں بیٹھ کر حضور کا جلسہ سن رہے ہیں غوث العظم پیرانے پیر کے در پر روش شاخرہ کی منڈلی سنی ہوئی ہے تو وہاں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں بھی سنی ہوئی ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں محبتوں کے ساتھ اور بلند آواز سے سینے میں جتنی طاقت ہے نعرہ تکبیر حضرہ محبت سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عشقی محبت عشقی محبت عشقی محبت عشقی محبت بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ فیضانِ سرکارِ آسی فیضانِ محبوبُ الاؤلیاء نعرہ حیدری نعرہ حیدری جنابِ احسان شاکر اس خیال کے ساتھ تشریف ناتے ہیں کہ خیالوں غاب کی صورت بکھر گئے ہوتے ترے حضور نہ ملتا تو مر گئے ہوتے اسی کو سیدِ کونین کی امداد کہتے ہیں نبی کی نات پر جبریل زندہ بات کہتے ہیں بان بان